لازوال شغرت کے حامل اردو اور فارسی کے ممتاز شاعر مرزا غالب کا دو سو بائیسوہ آر جوامہ فلادت منایا جا رہا ہے مرزا صدودلہ خان غالب نے اپنی زندگی میں چند ہزار اشار کہے جو آج بھی عوام میں بے حد مقبول ہیں ان کے خطوط کو بھی اردو عدب میں خاص درجہ حاصل ہے ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تُو کیا ہے تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو دسمبر 1989 کو ستائیس مرزا غالب کا کالا محل آگرہ میں پیدا ہوئے اور آپ کے والد کا نام عبداللہ بیگ اور والدہ کا نام عزت انیساں بیگم تھا تیرہ برس کی عمر میں آپ کے شادی امراؤ بیگم سے ہوئی لیکن غالب کی کوئی اولاد بھی پیدائش کے بعد جانبر نہ رہ پائی انسان ہاتھ کا غالب کی طبیعت پر گہرہ اثر ہوا اور اس کا رنگ شاعری میں بھی نمائی رہا مرزا غالب کی شاعری میں انسانی معاملات، نفسیات، فلسفہ، کائناتی اسلوب اور دیگر موضوعات ملتے ہیں غالب کی شاعری اور نصر نے اردو عدب پر گہرے نقوش چھوڑے اور انہوں نے فارسی اسلوب کے علاوہ سنجیدہ اور سلیس زبان میں بھی نہائید گہرے اشار پیش کیے اس زمن میں دیوان غالب کئی اشار سے بھرا ہوا ہے غالب کی زندگی بھر تنگ دستی اور غربت کے شکار رہے عمر کے آخری دنوں میں ان کی رسائی مغل سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ زفر کے محل میں ہوئی اور انہیں نجم الدولہ اور دبیر الملک کے خطابات بھی دیئے گئے خلقت دی اور معافضہ بھی مقرر کیا گیا فرساد، شورش اور غارتگردی کے سارے واقعات خود مرزا غالب نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور شدید غمقین رہے پندرہ فروری انیس سو انہتر میں مرزا غالب اس جہان فانی کو چھوڑ کر خالق حقیقی سے جاملے